فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمَّا يَدْدَعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ قرآن میں جنت کے بارے میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے اور میں سے ایک نعمت جس کا سوال ہے کہ مردوں کے بارے میں تو کہا ہے کہ ان کو بڑی خوبصورت بیویاں ملیں گی تو وہ عورتوں کا کیا بنے گا اس میں کچھ باتیں بنیادی سمجھنے کی ضرورت ہیں پہلی بات کیا اللہ کو نہیں معلوم اس نے کسے بنایا ہے اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے اس نے مرد میں کیا ڈالا ہے اللہ کو اچھی طرح مجھ سے زیادہ معلوم ہے آپ سے زیادہ معلوم ہے اس نے عورت میں کیا ڈالا ہے اچھی طرح بتا ہے اسے پہلی بات دوسری بات جنت کے بارے میں بنیادی اصول قرآن کا اپنا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ یہ بات یاد رکھنا جنت کے اندر تمہیں جو تمہارا دل چاہے تمہیں ملے گا اور جس چیز کا آرڈرڈ ہوگے تدعون کہتے ہیں کسی چیز کی طلب کرنا جو چیز طلب کروگے جو دل میں آئے مانگوگے دی دیا جائے گا ایک تو ہے جو پہلے سے تمہارے اندر ایک چاہت تھی خواہش تھی دنیا میں بیٹھے ہوئے تمہارے دل میں کوئی خواہشات تھی جو ہوگی پوری ہوگی کوئی چیز حرام نہیں ہے اس کے علاوہ جب جنت پہنچ ہوگے تو شاید تمہاری امیجنیشن آر بڑی ہو جائے کہ اب تو کچھ اور چیزیں بھی آرڈر کر سکتے ہیں پھر جو چاہے آرڈر کر لینا یعنی انسان کی ٹیسٹ بدل جاتے ہیں جنت پہ جا کے ٹیسٹ بدل بھی جائے گا جو مانگنا ہے مانگ لو کوئی بات نہیں بولا کم فیہا ماتت داؤں یہ کھلی انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے اس میں یہ خاص مردوں کے لیے نہیں ہے یہ خاص مردوں کے لیے نہیں یہ تمام اہل جنت کے لیے اسحاب الجنت کے لیے یہ دوسری بات تیسری بات میں آپ سے بتاؤں میں نے اس بات کو تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں میں نے تینیج لڑکے لڑکیوں کا ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا سنڈے سکول میں تقریباً سو لڑکے اور سو لڑکیاں اور ان سے میں ان کو ہر ایک کو میں نے خالی کاغذ دیا پہن دیا اور ان سے کہا اگر حلال حرام کی تمیز نہ ہو تمہیں جو چاہیے مل جائے بس لکھ دو کہ تمہیں نمبر ون چیز کیا ہے کیا چاہیے تمہارے پاس پندرہ سیکنڈ ایک ہی لفظ لکھنا ہے کوئی جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ایک ہی لفظ لکھنا ہے اور یہ لکھ کے کاغذ فول فارم کر دو کسی کو نہ پتا اپنا نام نہ لکھنا کچھ نہ لکھنا بس فول کر کے آگے بھیج دو اس میں کسی کو جج نہیں کیا جائے گا کسی کو سزا نہیں ملے گی جو دل میں آئے لکھ دو اگر کوئی حلال حرام کی بات نہ ہو تمہارے دل میں جو سب سے بڑی خواہش ہے جو تم چاہتے ہو وہ لکھ دو پندرہ سیکنڈ کیا پانچ سیکنڈ بعد لڑکوں کی سائٹ سے سارے پیپر واپس آگئے اس ہیف میں امت کے اجماع ہے کوئی کنفیوشن نہیں ہے کیا چاہیے وہ میں آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں مجھے کی کیا چاہیے تھا انہیں آپ کو اچھی تانا بات سمجھاتی ہے مجھ سے اچھی سمجھاتی ہے مزی کی بات ہوئی لڑکیوں کی سائٹ پہ پندرہ سیکنڈ گوزر گے تو وہاں سے آواز آئی wait 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 can we have more time مجھے تھوڑا آر سوچنے کا ایک سیکنڈ just one more second just haa this is so hard اتنا مشکل کیوں ہے کیا ایک بچی بچی بچاری وہ لکھتی کارتی لکھتی کارتی لکھتی کارتی دوسری کا کاغذ ہمی تک خالی وہ اس کو گھوری میں کیا لکھوں کچھ تھیں جو نے فاراں لکھ لیا ایسی بھی تھی لیکن کئی ایسی تھی جن کو سمجھ اتنا مشکل مسئلہ ان کے لیے کہ میں ناکو تو کیا مانگو کیا چاہیے مجھے اللہ تعالی نے انسان کو مرد کو گھوڑے کی طرح بنایا گھوڑے پر ویسے لگاتے ہیں بلینڈر اس کو ایکی چیز نظراتی ہے اسی لئے قرآن نے جب مرد کی خواہشات کی لسٹ بنا دی اتنا نے مرد کی لسٹ بنا دی غلی مک گئی ختم بات مردوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں سے چاہت بچے ایک خاص عمر میں اس کو بیٹے چاہیے اس کو انویسمنٹ چاہیے سیونگ چاہیے گول سلور چاہیے اس کو سونا چاندی چاہیے خیل المساوہمہ اس کو بڑے آلی شان گھوڑے کی ضرورت ہے اب گھوڑے نہ ہو ہورس نہ ہو تو ہورس پاور تو ہو فراری ہو بی ایم ڈیبلی ہو مرسیڈیز ہو ٹھیک طرح کی گاڑی ہو یار الخیل المساوہمہ والانعام اس کے علاوہ اس کے پاس قرآن نے تو کہہ دیا گائیں بکریہ تہنے کا مقصد کیا ہے انویسمنٹس ہوں جاب نہیں کرنی دکان بھی کھولنی ہے بزنس چلانا ہے تاکہ بیٹھ کے حرام سے پیسے آتے رہیں وہ انعام ہے والحرث اور ہر سال وہ گائے کھاں کام کرتی ہے کھیٹ میں کھیٹ میں کام کرتی ہے کھیٹی ہکتی ہے کھیٹی کے پیسے بنتے ہیں ہر سال بونس آتا رہے یہی اس کی خواہش ہے اسی بھی وہ بہندت کرتا ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں عورتوں کے لئے کوئی لسٹ نہیں بنائی عورتوں کو نمبر ون یہ چاہیے نمبر ٹو یہ نمبر تھری نا نہیں ہے اور میرے نزدیک جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا مجھے بہت کم سمجھ ہے اس بالے میں کیونکہ میں اس مخلوق میں سے نہیں ہوں لیکن میری بھی تین پہنے ہیں چار بیٹیاں ہیں انتازہ ہو جاتا انسان کو کچھ نہ کچھ بچیوں میں بہت دیورسٹی ہے بچی کے ناتے بھی کچھ بچیوں میں سپورٹس کی طرف کچھ بچیوں میں زیور کی طرف میک اپ کی طرف کچھ بچیوں میں کہانیوں کی طرف بچی شروع سے بہت دیورسٹی ہے بچے لڑکے تھوڑی بہت ڈیفرنسز ہیں لیکن کم ہیں جب بچے 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 ایک خاص عمل پہ پہنچتے ہیں کچھ اورتے ایسی ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے ماں بنا کچھ اور ہیں جن کو مردوں سے زیسپی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہیں کچھ اور ہیں جن کو کسی چیز سے بس کام سے زیسپی ہے میں نہیں شادی کرنے مجھے نہیں ضرورت اس چیز کی بلکل نہیں چاہیے مجھے عورتوں کے ہاں ایک موٹیویشن نہیں ہے اور میں تو کہتا ہوں ایک عورت کی اپنی زندگی میں چینج ہوتی رہتی ہے یہ بات شاید شادی سے پہلے اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں سے شادی کر لوں شادی کے بعد بچے ہوا وہ مرگ جو ہے وہ انویزبل ہو گیا بچہ من نظر ہی نہیں آتا اسے بچہ ہی نظر آتا ہے مجھے کہیں گے کہیں دیر میں کرنے چلتے ہیں نہیں بی بی زرہ تو یہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی رحمت ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جہاں تک میری بات مجھے سمجھ میں آئی ہے آپ کا میری بات سے اتفاق کرنا لازمی نہیں ہے یہ میرا اپنا استمبات ہے میرا اپنا انالیسس ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے مردوں کی خواہشات عام طور پر ایک ہی لسٹ ہے اس میں کوئی خاص ویرییشن نہیں ہے عورتوں کا معاملہ بہت زیادہ اس سے مزید کمپلیکس ہے اگر اللہ تعالی نے لسٹ دی ہوتی کچھ عورتوں کے لیے اپلائی ہوتی کچھ عورتیں کہتی اس سے تو میرا کو فائدہ نہیں اللہ تعالی نے ذکر ہی نہیں کیا کہ عورتوں کو کیا ملنا ہے خاص جنت میں لیکن اس کا بھی ایک پھر عورتوں کو ہماری بہنوں کو نہیں میں کوئی باہ بتاتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے قرآن میں کئی دفعہ عمال کی جزا کا ذکر ہے کہ آپ کو اچھی نیکی کریں گے تو اس کے کیا جزا ہوگی کچھ عمال ایسے ہیں آپ کو محل ملیں گے غرفا تجریب تحتیہ الانحار کبھی نہریں ملیں گے کبھی باغ ملیں گے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ایک خاص مقام پر اللہ تعالی نے معاف کرنے کی عوض دیا ہے یعنی معاف کرنے کا کیا آپ کو ثواب ملے گا جنت میں اس کا کیا معافضہ ہے اس کے بارے میں کہا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا جس نے معاف کر دیا محبت کے ساتھ اور بات میں صلاح بھی کر لی ایک تو ہے نا معاف کرنا پھر دور رہنا ایک ہے معاف کرنا اور صلاح بھی کر لینا اگر کسی نے معاف کیا اور صلاح بھی کر لی تو اس کو کیا ملے گا جنت میں فرمایا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اس کا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے یہ نہیں کہا اس کا عجر باغ ہوں گے اس کا عجر محل ہوگا اس کا عجر نہرے ہوں گی اس کا عجر پھل ہوں گے یا اللہ تعالی کی صحبت ہوگی کیا کچھ کہہ سکتے تھے اللہ تعالی یا اللہ تعالی کا کلام ہے اس سے بہتر کلام آپ کو نہیں ملے گا اس تمام آپشنز میں سے اللہ تعالی نے کیا چنا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اس کا عجر تو میرے ذمہ سمجھو اس کا تو میں خاص خیال رکھوں گا یعنی اتنا عظیم عجر اس کا کہ قرآن کے الفاظ بھی اس پر نہیں اتر سکتے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی دے گا اللہ خود کہہ رہا ہے بس تم انتظار کرو دیکھنا میں تمہارا کرتا کیا ہوں تمہارے تو مزے ہوگئے تمہارے لئے سپرائز ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جب عورت کو اس کی جزا کا خاص ذکر نہیں کیا فَأَجْرُحَا عَلَى اللَّهِ اس کا عجر تو اللہ کیا ہے اللہ نے اس کو ایک میسٹری بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے لعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کو تو اس بارے میں اور خوش ہونا چاہیے کہ کیا دے گا خدا کیا دے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فَأَجْرُحُوا عَدَ اللَّهِ پھر یہاں پر اس آیت میں آپ کو بار بار آئے گا کہ مردوں کو خوبصورت بیویاں ملیں گی ان کی ازواج ہوں گی مقصورات ان فی الخیام کہ وہ خیمے میں اپنے آپ کو رکھیں گی اپنے شوہر کے انتظار میں اور پھر قاسرات و طرف اپنی نظریں نیچی کیا کریں گی وہ نظریں نیچے کرنے کا پتہ کیا بات کی جا رہی ہے جب آدمی کی شادی ہوتی ہے اور پہلی دفعہ نی بیوی کو دیکھتا ہے گونگر لٹھا گے دیکھتا ہے بیوی آنکھوں میں آنکھیں گی نہیں ڈالتی اس کی نظریں نیچے ہوتی ہیں اس سرماری ہوتی ہیں جی وہ لمحہ دس سال گزر جائے شادی کے پندرہ سال گزر جائیں وہ واپس نہیں آتا وہ گیا لیکن اندازہ کریں جنت کی شادی اور دنیا کی شادی میں زمین آسمان کا فرق ہے لٹرلی زمین آسمان کا فرق ہے جنت کی شادی ایسی ہے کہ ہر بار جب ملے گا تو ویسی ہی ملاقات ہوگی جیسی پہلی دفعہ دی ہر بار وہ کبھی باسی ہوتی نہیں وہ رشتہ کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں یہ جنت کی ایک خاص خصوصیت ہے قاصرات اتر تو اسی لئے اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ مردوں کی بہت خاص خواہش ہوتی ہے ایک خاص خوشی ہوتی ہے ان کی اور اس کا ذکر کر دیا اور نے کھلا کر دیا کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ مردوں کی ذہنیت ہی ایسی ہے ان کو بنایا ہے اس طرح ان کی خلقت ہی ایسی ہے تو اس لئے وہ بات کی گئی ہے اس میں جس طرح مرد کو عورت کے ساتھ ریلیٹ کرنا بہت مشکل ہے عورت کو مرد کے ساتھ ریلیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس میں صرف ایمان کی بات کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم نہیں دینا یہ بات ہمارے دل میں اندر تک تھک جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو جب کہا ہے نا خاص کر عجر کے بارے میں دیکھیں کسی اور معاملے میں کچھ فرق و تفاوت ہے عورت کے لئے کچھ خاص احکام ہیں مر کے لئے کچھ خاص احکام ہیں لیکن جب عجر کی بات آتی ہے نا لا اوضیع اجر اجر عامل منکم من ذکر او انفا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا میں کبھی کوئی عمل ضائع ہونے ہی نہیں دوں گا عورت ہو یا مرد ہو یہ خاص کہہ کر اس بات کی طرف زمانت دے دی کہ عورتوں مردوں کبھی اس بات کی فکر نہ کرنا کہ تمہیں کوئی کم ملے گا جب تمہیں کوئی مایوسی ہوگی کہ اچھا بس یہ ہی اور کچھ نہیں ہے لا 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 ایسا ہی ہونے والا آت اللہ ہم سب کو عظیم جزا دے گا یہاں پر ازواج کی بات کی جا رہی ہے وہ اور ان کی بیویاں وہ ان کے سپاوس ان کے ساتھی چھاؤ میں بیٹھے ہوں گے تکیوں پر علی الارائے کی ٹیک لگائے ہوئے صوفوں پر بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعانی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم موسیقی موسیقی